سعودی عرب میں بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہاں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگی ہے اور ہندوستان کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہے اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں میں بھی غفران توسیف سرور کروں نات گوئی کو رب کی اتا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہے غفران بنیا کوئی قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیا کوئی قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف سعودی حکومت کی جانب سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائے جانے پر ہر طرف واولہ مچا ہوا ہے ہر کوئی طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے لیکن جب یہی سوال امیر الہند رابے کتاب کے اجراء کے موقع پر جمیع علمہ ہند کے صدر حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب سے کیا گیا تو حضرت نے اس پر جو جواب دیا کہ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں اور سعودی عرم میں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگی ہے اور میری سعودی عرم میں بات ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ یہاں تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگی ہے اور ہندوستان کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہے اور ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ سعودی حکومت کی جانب سے سعودی عرم میں بہت سی مساجد میں خطبہ کے دوران تبلیغی جماعت پر پابندی کے الفاظ کہلائے گئے تھے جسے پورے عالم اسلام میں بیچینی پھیل گئی تھی تو بھی اس خبر نے بہت اچھی فضاء قائم کر دی اللہ سے دعا ہے کہ یہی صحیح صورتحال ہو ناظرین اکرام اسے مطالق آپ اپنی کیا رائے رکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باگز میں ضرور بتائیں حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاء قسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ